مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا میں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے وہ کام تو نہ کیا جائے نا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے لیکن نفرت کو تو بھائی سلام نہیں کر سکتے گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں ایسے کیوں سلام کروں بھائی چھپکے سے گزر جاؤ نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں بل بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ کہہ رہے ہیں بل بڑھاتے ہوئے گزر گئے اللو بولا اللو کا اور نکل گیا اب وہ سمجھ رہے ہیں شاید جملہ ادھورہ رہ گیا ان کا تو مجھے کہہ رہے تھے وہ اس سے کیا ہوگا بدگمانی پھیلے گی نفرت پھیلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاعت سے اللہ نے بیان کیا ہے لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے مثلا سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے اسی پر سارے وہ حکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے پہلا حکم اللہ نے دیا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے زمن میں اصول بیان کرتا ہے یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو تو مراد کیا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا ان کا مقام ان کا رتبہ بڑھا ہے تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑھا ہو جو بھی دین سکھا رہا ہو علم کی طرف منصوب ہو اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو آواز اونچی کا مطلب کیا بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ اب جو علماء کے خلاف غلیز غلیز کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آیت کی دھنیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں سوٹھ نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں اس آیت سے تمام علماء نے صدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا عدب بولو بھائی داخل ہے کہ علماء کا عدب بھی آپ کو کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں تو علماء ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے کرامی کی سزا کچھ اور ہے علماء کی بے کرامی کی سزا کچھ اور ہے وہ بہت زیادہ سنگی نویت کی ہے لیکن یہ بھی کم نویت کا جرم نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہمیں حکم یہ دیا یہ بہت اہم آیت ہے ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے جب بھی کوئی خبر آئے نا تحقیق کر لیا کرو کیا کر لیا کرو تحقیق جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڑے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتا چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو فوج کے حوالے سے ہو ایجنسی کے حوالے سے ہو اپوزیشن کے حوالے سے ہو کسی عالم کے حوالے سے ہو کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکٹ میں پھیل جاتی ہے یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائ فائٹ کی اور اتنے بچے مر گئے یہ خبر پھیلی تھی نا وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائ فائٹ کی نہیں کروائی میں نے کہا بھائی تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو بات آرہی ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے یہ قرآن کی آیت ہے میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے بولتے کیوں نہیں یار ماہر ہیں تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے اتنے نہیں مرے یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یہ عام لوگوں کو ہوگی کیا خیال ہے بھائی تو میں نے بھی بچوں کو نہیں میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں یہ وہ ووٹس اپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے یہ تو تصویریں ہم نے خود دیکھی ہیں میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے دو تین چار سب سے پوچھا انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں یہ خبر کیا ہے جھوٹی ہے میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ تو پہلے سے تیش ہدا ہے کہ ایک دو بچے بہوش ہو سکتے ہیں تو یہ وہی ہیں جو بہوش ہو گیا جو ٹھیک ہو گیا بعد میں اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے ہر دوہ کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے نا تو سائیڈ ایفیکٹ کو دے کے دوہ سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یہ نخصانات اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائی فائٹ سے بچ رہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بہوش ہو گے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ٹائی فائٹ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو غلط خبر پہلی تھی نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی مغلزات ابہ یہ ڈاکٹر ایسے ہیں پوری پاکستان میں ایسے غلط قسم کی ویکسینیشن ہو رہی ہے ہمارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھایا ہوا ہے اور یہ اور وہ اور ویکسینیشن والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کوئی ویکسینیشن کے لیے آ رہا اس پر پتراؤنا شروع کر دیں لوگ کہ یہ تو قاتل ہیں یہ تو جو ہے نا وہ سریج میں زہر بھر کے گھوم رہے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور ہوا ہے ماضی میں یہ آگ لگانے والا وہ ایک آدمی ہے جس نے یہ خبر بغیر تصدیق کے آگے چلا دی کوئی بھی مخنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلان ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلان آدمی نے کرپشن کی ہے میں نے خود دیکھی ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کوئی بھنگی چمار ہے یہ کوئی جمادار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں یقین ابھی ایک صاحب نے مجھے میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا پولیو کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اس کلپ میں میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کہا پولیو ویکسینیشن کے خلاف جو تحقیقات مارکیٹ میں وائرل ہیں جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں ریسرچ کے مطابق وہ درست بولو بھائی نہیں ہے اب میں کہاں سے ریسرچ کر سکتا ہوں سوال میں تو کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں تو بھائی ریسرچ کا ہر ایک کا طریقہ مختلف دوکٹر ہے وہ ڈائریک کتابوں سے ریسرچ کرے گا جو غیر ڈاکٹر ہے وہ کس سے کرے گا ڈاکٹروں سے کرے گا نا کیا ہو گیا بھائی کیوں نہیں سمجھ رہا پولیس بلوائیں کیا بتائیں بتاؤ نہ اتنی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آرہی دیکھو ہر ایک کی تحقیق کا اسٹائل مشتہی ڈائریک قرآن و سنت میں گھس کے مسائل نکالتے ہیں ایک عام آدمی کی تحقیق ہے کہ وہ اچھے عالم کو تلاش کرے وہ اچھے عالم کو تلاش کرے تو ایک عام آدمی کی ریسرچ ہی ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈائریک لیبارٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیس کروائے گا کہ میں خود ریسرچ کروں گا خود کیسے میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے اور بھائی آپ کو کیا پتا ہے آپ کو تو یہ بھی ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر روح پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا واقعی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہا ہے تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے صحیح ہے نا اور ڈاکٹر کی تحقیق کیا ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے تو میں نے ایک پیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی وہاں فلانے جگہ کیوں نہیں پلائی جاتا اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائی جاتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں ان کی ویکسینیشن نہیں ہے پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے چھپکے آئی نہیں تھی ان کے پاس پہنچ گئے ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لی انہوں نے کہا مطمئن ہو گیا بھائی میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا آئے میں لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے نا تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان یقینا میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے اب جب ایک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے اس میں دوسری رائے بھی ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ رائے صحیح ہو ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ایکسینیشن کے خلاف ہیں لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی اب میں آپ کو بتا رہوں ہو چکے ہیں یوکے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں اللہ کی خدرت کہ ابھی میرا میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا فون آیا میں نے فون اٹھایا بہت بڑے ڈاکٹر تھے مختلف ملکوں میں یو ایس اے کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے آپ بھی بتا دیں انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی اب بھی پلائی جا رہی ہے یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے اللو بنا دیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط غلط چیزیں پھیلتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات نہیں آرہی سمجھ میں ساری دنیا میں مشہور ہوا ہوا ہے کہ وہاں ہی پلائے جاتے ہیں ہمیں کیوں پلائے رہے ہیں وہاں ہی نہیں پلائے جاتے ہیں ہمیں کیوں پلائے رہے ہیں وہاں بھی پلائے جاتے ہیں وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں ہم کو بھی پلائے رہے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی اس کو فون کیا میں نے کہا بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولی وقترے پلاتے ہیں اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں ابھی یہ کیا ہو رہا ہے ہم ہیں وہیں دنیا میں ہم نے مشکور کیا ہوا ہے وہاں نہیں پلائے جاتے ہیں یہاں پلائے جاتے ہیں پھر پرسو یوکے سے ایک ڈاکٹر آئے کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جوب کرتے ہیں وہ ریسرچ ان کا کام ہے اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں مختلف میڈیکل کالیجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے ٹائم لیا میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں وازدفہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور دیندار بھی ہیں ان کے کینسر کے بارے میں بہت معلومات ہیں ان کو ان کو میں نے بٹھایا میں نے ان سے یہ سوال کیا انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا یوکے کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی تو میرا مقصد ابھی پولیو نہیں ہے آپ کی مرضی پلاو نہ پلاو وہ آپ کا ہیڈک ہے میرا مقصد ہے بھائی جو ریسرچ کرنی ہونا تو جو ماہرین ہیں نا اس فیلڈ کے ان سے جا کے پوچھا کرو سمجھ میں آرہی ہے بات تو گن پوائنٹ پہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ تمیز سے پیتے نہیں ہیں امریکہ میں تمیز سے پی لیتے ہیں وہاں کوئی رینجرز والے نہیں آتے پلانے کے لیے پھر بھی آپ پلائیں نہ پلائیں لیکن اگر ریسرچ کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں ان ڈاکٹروں سے تو ملیں کم از کم اور یہ بات یاد رکھو عوام کے پاس جب خود تحقیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اصول اور ذابطہ ہی ہے کہ پھر جمہور کے قول کو لینا چاہیے یا تو خود محقق ہونا پھر تو ٹھیک ہے جب نہیں ہے تو زیادہ تر لوگوں جس طرف جا رہے ہیں ان کے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کم لوگ جس طرف جا رہے ہیں ان کے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے علماء نے عوام کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور عوام کو سمجھ میں نہ آ رہا وہ اس میں کون سے عالم درست ہیں تو انہوں نے کہا اہل حق میں جو جمہور ہیں ان کے قول کو لیکن جمہور سے مراد وہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں ہر عالم ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا جو اس قسم کے مسائل میں جو ماہر ہیں ان میں سے اکثر کے قول کو لیا جائے گا دنیا کے بہت سارے ممالک میں تو یہ law ہے دیکھیں نا اسمبلی میں بھی اکثریت پر فیصلہ کیا جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اکثریت تو غلط ہوتی ہے اکثریت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ اکثریت کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب اکثریت کفر اور بودپرستی اور شرک میں مفتلہ تھی مسلمانوں کی اکثریت اس فیلڈ کے ماہرین کی اکثریت غلط ہوگی اس کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو اب آپ خبریں دیکھیں کیسے الٹی الٹی خبریں کیسے الٹی الٹی خبریں فارمی چکن کے بارے میں خبر پھیلتی ہے ڈاکٹر رمجز صاحب کے حوالے سے خبر پہلی فارمی چکن میں یہ ہے فارمی چکن کھاؤ گے تو یہ جو تم مرگیاں کھا رہے ہو کینسر ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے میں خود بھی بیان کر چکا ہوں اس پر اس سارے بیان میں نے یوٹیوب سے ہٹوائے میں نے کہا بھئے ہٹا فارمی چکن کو بلا وجہ ہم نے اتنا بدنام کر کے رکھ دیا یہ فارمی مرگی جو ہے نا ہو سکتا ہے بری ہو مجھے نہیں پتا بھائی لیکن یہ کہ اتنی بری بھی نہیں ہے آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو اب وہ فارمی چکن کے بارے میں میں نے بہت ساری ریسرچ پڑھی ادھر ادھر سے اور لوگ پڑھتے ہیں ووٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں تو پہلے تو میں نے ایک چکن والے سے رابطہ کیا میں نے کہا اتنی خطرناک خورا کہ آپ کھلا رہے ہیں اس نے کہا میرے پولٹری فارم آگے دیکھو کیا کھلا رہا ہوں اور وہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں دوست بھی ہیں کوئی گندی چیز نہیں کھلا رہے ہاں بعض ایسا کرتے ہیں بلڈ کھلاتے ہیں اس کو اس کی خوراک میں وہ غلط کرتے ہیں اس سے ہو سکتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہوں لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام خیر وہ ایک الگ قصہ ہے پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر رمزت صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ما شاءاللہ تولیح جماعت میں بھی ہیں ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی یہ فلانہ یہ ڈمکانہ تو وہ جو کینسر کے سپیشلیس تھے سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے کینسر تو وہ جو کینسر کے سپیشلیس ہیں جو سپیشلائزیشن کرواتے ہیں سپیشلیس کہنا سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی میں نے ان سے پوچھا اور ہے بھی دیندار ما شاءاللہ میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیڈ میں میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچ ہیں آ رہی ہیں آج کل تو وہ ڈاکٹر امجد صاحب کی حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتا چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے کسی نے نیٹ سے کاپی پیس کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیڈ میں چلا دی سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب عدیب رزوی کا نام سنے ہیں آپ لوگوں نے کڈنی کے بہت بڑے سپیشلس نے اللہ معاف فرمائے مجھے بھی میری مغفرت فرمائے اللہ تعالی میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر عدیب رزوی کے ریفرنس ہے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل لے گا دوبارہ وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے وہ پرانا ہے اب نیا نہیں ہے لوگوں نے نہیں بتاؤ گا آپ گردوں کے بارے میں زیادہ اٹینچنل لینے کے کوشش نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے کہ جو گردے کے سپیشلیست ہیں اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھئی یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تو کولڈ کولڈرنگ کے حوالے سے ایک تھا یہ ہوتا گردے میں تھا کر کے لگتی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ سمجھ جائیں کہ کون کچھ لوگ پرانے بھی بیٹے ہیں جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں وہ پھر سمجھ جائیں گے تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی تو عدیب رزوی کے حوالے ڈاکٹر عدیب رزوی بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے کرنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کہتے ہیں اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا یعنی وائٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ پتہ چلا کہ عدیب رزوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں ان نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ صبح شام لوگوں کے کردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تفسرہ شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ جو آپ پہ اتراز کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے پہلے ایک مشہور فتنہ پرستہ جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا وہ بہت یہ گڑڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا جو میں نے کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لہوہ اور کوئی کام نہیں تو عوام کیا کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلا نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کی ہیں جو بلکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لوگ نیچے کمٹس کریں گے فلا نے تو بہت غلط کیا یہ نہیں پوچھتے کہ فلا نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں تو جو جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے تو اللہ کا واسطہ فیس بک ووٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو ایک دن کسی نے کہا کہ وہ فلا آرمی کا آفیسر تھا اس نے خود اعتراف کیا ہے اور مجھے ویڈیو بھیجی اس نے خود اعتراف کیا کہ فلا کام ہم نے کیا ہے میں نے کہا یہ مغنچو آرمی کا آفیسر نہیں ہیں وہ بھائی پیچھے سے کٹنگ کروا کے اور ایسے ڈریس پہن کے کوئی بھی کچھ بھی اعتراف کر سکتا ہے اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے بھی کسی سیاسی تنظیم کے حوالے سے بھی اپوزیشن کے حوالے سے بھی تو یہ سیاست میں بھی چل رہا ہے ہر ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر کی یہ تحقیق پڑی ہے آپ پہلی یہ تو تحقیق کرو کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے ابھی جو یوکے کے ڈاکٹر آئے تھا یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے بڑا مشہور میں نے جیسے ہی نام لکھ کے سرچ کیا وہ ڈاکٹر صاحب آگئے انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک نمبر کا فراڈی ہے یہ لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو میں نام نہیں بتاؤں گا اللہ کی قدرت ہے اس وقت میرے ذہن سے نام نکل بھی گیا ہے لیکن وہ مشہور ڈاکٹر ہے آپ جیسے ہی یوٹیوب پہ لکھیں گے کہتے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں گیا اس کمبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں یہ عامی بن کے گئے یہ تو ایک ہلکہ لگاو ہے لوگوں کا کسی نے پتہ نہیں کیا کہا میرے گھٹنے میں ایک تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے نسخہ سٹائل سے بتاتے ہیں آپ ایسا کریں ایک کلو دہی لیں اس میں ایک چمچہ چونہ ملائیں وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ پان والا چونہ ابے پاگل پان والا چونہ نہیں بھائی یہ جو چونہ ہوتا ہے دیواروں پہ کرنے والا یہ والا چونہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں نا اوہ بھائی دہی چونے سے گھٹنوں کا کیا گھٹنوں کا مرز تھا پتہ نہیں گردے کا تھا عوام بے اکوف تبیس سے بن رہی ہے تبیس سے بن اور اس پر اگر روحانیت کا لیبل لگا دو روحانیت کا کہ اس دہی پر پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ بس وہ تو ہٹ ہو گئی وہ کلپ بھی ہٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے ان کے روحانی بھی روحانی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس یہ ما شاء اللہ روحانیت میں بھی ماسٹر ہیں تو وہ کچھ پڑھنے کو پھوک دے گا یا خود ہی پھوک دے اور نماز پڑھنے بھی چلا جائے نماز کے ٹائم پہ پھر تو ہٹ ہو بچوں ہو گیا بھائی یہ تو نماز کے ٹائم پہ کلینک بند کریں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ کمبخت ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر بلفرڈ ڈاکٹر ہے تو فرادی تو نہیں ہے دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو حضرت یہ گھٹنے کے بارے میں دہی کا نسخہ بتا رہا ہے تو کھانے سے پہلے ایک دو ڈاکٹروں سے تحقیق تو کروالو ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر سچی مچھی کا بھی ڈاکٹر ہے اور ایک نمبر بھی ہے تو بھی علاج سے پہلے تو تین ڈاکٹروں کو اور بھی دکھا دو بھائی ایک آدمی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں سچی مچھی کا ڈاکٹر ہے مخلص ہے لیکن آپ نے صرف ایک کو دکھایا اس نے غلط دوہ تجویز کر دی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور آپ مر گئے یا بیمار ہو گئے اس سے بڑے مسئلے میں مفتلا ہو گئے تو بھائی دو تین کو دکھا لیتے کوئی تحقیق نہیں ہے فیس بوک اور انٹرنیٹ کی خبریں پھیل رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے بدگمانیاں ابھی میں اور بھی کچھ مثالیں دوں گا جو بڑے ایشوز دنیا میں چل رہے ہیں لیکن اگر میں نے وہ مثالیں دینا تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے خلاف بیس کلپ اور آ جائیں گے میں مثالیں نہیں دوں گا زیادہ میں تو ادھر ادھر کی گردے اور پھپڑوں کی مثالوں پر ابھی چرکھا رہا ہوں ورنہ اس سے معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے بہت اونچی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں اس نے جو یہ کیا ایکچولی حصل میں اس کی نیت کیا تھی بولو بھائی ایکچولی حصل میں یہ یوں کر رہا ہے حصل میں یہ یوں کر رہا ہے نام نہیں لوں گا وہ پھر ایک طوفانِ بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں تو حصل میں یہ یوں ہو رہا ہے یعنی یہ فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کری نہیں سکتا جو بھی کرے گا وہ غلط ہی کرے گا اس ملک میں تو اس سے کیا ہو رہا ہے بھائی آپس میں نفرتیں لڑائیاں ابھی دیکھو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پرویر مشرف کے بارے میں کوئی جو فانسی ہوئی ہے اس پر آپ بیان دیں فانسی کا جو جج نے فیصلہ سنایا میں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بیس پہ فانسی کا اعلان سن فانسی یعنی میں پہلے تو وہ پوری رپورٹ پڑھوں نا سپریم کورٹ کی کہ بھائی کیا کیا جرائم اس پر ثابت کیے گئے ہیں کس بیس پہ اس کو فانسی کے سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صحیح سزا ہے یا غلط اور پھر بھی میں فیصلہ خود سے نہیں کروں گا پچیس وکیلوں سے رابطہ کروں گا میں یار تم قانون کو زیادہ جانتے ہو جج نے اس میں داند لگی ہے یہ ایک نمبر تو میرے جب ریسرچ ہی نہیں ہے میں عدالت کی لائن کا آدمی نہیں ہوں تو مجھے بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جس کو کچھ بھی ایک لفظ نہیں پتا ہوگا ہر آدمی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ رائے دے گا کلپ ریکارڈ نکل آئے گا تو کمنٹس میں بہت اچھا ہوا مشرف کو فانسی ہوئی دوسرا کہہ گا بلکل غلط فانسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی بھائی اگر اچھا ہوا تو کیوں آپ کیا دلیل ہے کہ جج نے فیصلہ درست کیا ہے بھائی وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا بھائی جان فیصلہ جو فانسی کا سنائے وہ کس بیس پر سنائے ہے وہ بیس پتا ہے آپ کو وہ عدالت کی الفاظ معلوم ہیں نہیں جی مجھے معلوم تو نہیں اچھا بہت غلط کی عدالت نے کہ اس کو فانسی سنائی کیوں غلط کیا بھائی ارے بھائی کسی کو غلط یا صحیح کہنے سے پہلے ضروری اس کو جانتے تو ہو آپ کے سامنے جب بھی کوئی کہتا ہے یہ بندہ غلط ہے تو آپ پوچھیں گے نے کیسے غلط ہے کیا آپ اس کے ساتھ رہے ہو ہمیں رہا تو نہیں کوئی معاملہ کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو غلط ہے تو زیادہ تر لوگوں کو کخ بھی پتا نہیں ہوتا مگر خود سے فیصلے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برائے تو کیا بتاؤں یار کمنٹس میں میرے بارے میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا جنہوں نے کہا ہوتا ہے میرے ساتھ زندگی میں کبھی ان کی ملاقات بھی بھروائی نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہی بحث ہوئی ہے تو یہ ہماری حدود ہیں جن سے ہم تجاوز کرتے ہیں کسی عالم کا ایک بیان ہوا اس پر کسی نے نیچے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں نے ان استاز سے قدوری ہدایہ پڑھی ہے ان کو پڑھانی نہیں آتی تو لوگوں نے اس کو نصیت کی اپنے استازوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے پہلے یہ تو تحقیق کرو اس نے پڑھی بھی ہے کمبخت کے اے وہی کوئی بھی اٹھ کے بول دیں میں نے ان سے ہدایہ پڑھی لیکن ان کو پڑھانی آتی نہیں ہے اور کم از کم یہ کہنا کہ ہدایہ پڑھی اسے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی نہیں ہے ہدایہ کم از کم ہدایہ پڑھانے والا ہے تو یہ تو کوئی لکھ دیں نیچے اے وہی بیٹھ کے تفسرِ الزامات بہتان چاہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہو چاہے وہ گردوں کے حوالے سے ہو پھیپڑوں کے حوالے سے ہو ایسی ایسی چیزیں فارمی مرگی نہ کھائیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں لیکن جو فارمی مرگی کے بارے میں دینجرس اور خطرناک قسم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملاؤں کم از کم میرا کونسیپٹ تو یہ ہو گیا کہ بھائی اتنی ڈینجرس نہیں ہے نہ فارمی انڈا اتنا برا ہے نہ فارمی مرگی اتنی بری ہے بری ہوتی تو ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں نا وہ تو خود دبا کے کھا رہے ہیں تسلی سے پھر بھی ایک اصولی بات یہ کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسانی ہاتھ کم سے کم لگے ہوں وہ بہرحال اچھی جیسے گورے بھی اورگینک چیزیں مہنگی ہیں امریکہ اور یوکے وغیرہ میں اور یہ جو فارمی چیزیں سستی ہیں وہ مہنگی اسی وجہ سے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو قدرتی چیزیں وہ تب ہی ہم نے دیسی مرگیاں پالی ہی ہیں دیسی انڈے کھاتے ہیں تب اتنا چیک رہے ہیں آپ کے سامنے فارمی انڈے کھاتے ہیں تو پھر شاید اتنا آج صبح سے میرے کتنے بیانات ہو چکے ہیں دیکھو صبح سے میں گھوم رہا ہوں گا وہ ایک بجے وہاں پہنچا ورشاپ پھر وہاں سے فوراں نکل کے دیفنس سے جامیت ورشید پہنچا جامیت ورشید سے پھر اثر کے بعد ایک نکل پڑھانا تھا اور نکل پڑھا کے پھر واپس دیفنس گیا وہاں بیان کر کے پھر یہاں تکبیر اولہ کے وقت تقریباً پہنچا ہوا آگے پھر تو یہ کس کا یہ فارمی انڈے کیا خیال ہے مولیسہ فارمی انڈا ایسا بولتا ہے تو کھاؤ دیسی چیزیں دیسی کو فوکس کرو لیکن فارمی کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ ہونی چاہیے وہ ریسرچ کس سے کرو گے بھائی بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کوپی پیس والا حساب نہیں ہو کچھ ڈاکٹر بک بھی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹی الٹی چیزیں مارکٹ میں لا رہے ہوتے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں اس پر آیت آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہیں نا جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غبر ہے غلط ہے جب بھی کوئی اہم خبر ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ أَذَاعُوْ بِهِ جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں وَلَوْرَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُلِلْأَمْرِ مِّنْهُمْ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اُلُلْأَمْر کی طرف لوٹاتے اُلُلْأَمْر کہتے ہیں حاکم کو بھی اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اُلُلْأَمْر کا اطلاع ہوتا ہے یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے تو لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ وہ لوگ جو استمباد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے ہیں استمباد عربی میں کہتے ہیں کونے سے پانی نکالنا نا ڈول سے تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا سمجھ رہے ہیں تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو تو اس آئیس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لاکھے رکھ دیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے اسی آئیس سے علماء نے استدلال کیا مجتہیدین کے بارے میں بھی کہ حدیث بھی ایک خبر ہے نا بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو وہ خبر ہے تو فرمایا اس خبر کے ماہرین کون ہوتے ہیں مشتہیدین تو عوام کو چاہیے جب اس کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو مسائل کے باب میں ہیں تو خود سے اس کی تشریح نہ کرے بلکہ اس کو لوٹائے علل العمر کی طرف مشتہیدین اور علماء کی طرف تو علماء کیا کریں گے لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ جن میں استمباد کی صلاحیت ہے وہ اس کی حقیقت جان کر آپ کو بتا دیں گے کہ اس حدیث کا حقیقت میں مطلب ہے کیا سمن میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے ورنہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا ظاہر کچھ ہے حقیقی معنی کچھ اور ہے